موسیقی 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 یہ ہے جب وہ اچھا یہ والی انسائیٹی آپ اس انسائیٹی کی بات کرتے ہیں جو پرسسٹ کرتی ہے جو آپ کی دیلی جو روٹین ہے جو آپ کے ورک ہے اس کو امپیٹ کرے فر ایسا میں یہاں ٹی وی شو میں بیٹھا ہوں تو میں ٹی وی شو کرنے کے قابل نہ رہا ہوں بولنے کے قابل نہ رہا ہوں اگر میں ایک ریسٹرین میں لیکن کانسنٹریشن تو اس کی جو سمٹمز ہیں وہ یہ ہیں دولیہ بھر میں وہ مختلف ہیں لیکن کومنیسٹ جو سمٹمز ہیں وہ اس میں چیسٹ پین ٹنگلنگ سنسیشن نمبنیس آف دہ ہینڈز اینڈ فیٹ پرسپیریشن سٹمک ایک بٹر فلائیز ان دہ سٹمک فیر اف ایمپنڈنگ ڈوم خوف کی کیفیت کہ ابھی یہ چھت جو ہے وہ نیچے آجائے گا کوئی چیز مجھے اس طرح سائٹ سے دوا دے گی فویہ کی کیفیت یا اس کے علاوہ لوگوں سے ملنے کا ڈر یہ جب یہ چیزیں آپ کے سامنے آجائیں means کہ یہ انگزائیٹی کی آپ کو علامات جو ہیں یہ بڑھ رہی ہیں and they are impeding your work in short آپ کو بتانا چاہتا کہ اگر میں انگزائیٹی کی آؤں کے کتنی فارمز ہیں تو یہ چھے میجر قسمیں ہیں جو انگزائیٹی کی ہیں جو پہلی بڑی ہے وہ generalized anxiety disorder ہے جس کی بات کی جس کے بارے میں انہوں کو بتایا کہ وہ impede کرے گی آپ کا daily work اس کے بعد میں اگر آپ کہوں phobias میں تو اس میں agoraphobia claustrophobia اگر آپ پہاڑ پہ جائیں کھلی مقامات پہ تو آپ کو وہاں خوف آتا ہے پہاڑ سے نیچے دیکھنے میں agoraphobia کسی کمرے میں یا بازار میں ہے تو آپ کو لگے گا کہ یہ بیرا دم نہ گھوٹ جائے یہ ایک phobias کی علامات ہے اساری kind of ہاں جی یہ phobias ہے panic attacks بلکل panic عورت جو ہے گھر سے باہر نکلی اوہو میں ککر اپنا آن تو نہیں کر کیا یہ stroke آن تو نہیں کر دیا میں نے جو iron تھی وہ بند اسطری جو ہے وہ بند کی ہے کی نہیں کی یہ panic disorder ہے post traumatic stress disorder جو ہے anxiety کی یہ قسم ہے کہ for example ایک train driver example دے رہا ہوں آپ کو کہ اس کے سامنے ایک بچہ آ گیا بچہ جو ہے اس سے وہ نیچے آ گیا train کے وہ بریک نہیں لگا سکا وہ پوری زندگی اب train driver کے طور پر کام کرنے کے قابل نہیں رہا تو اس کو ہم ptsd کہتی ہیں earthquake victims ہیں کوئی اس طرح کی آ جاتی ہیں تو اور اس کے علاوہ میں 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 یہ جو قسمیں ہیں یہ یہ سارے کے سارے anxiety میں آتی ہیں ایک آخری قسم جو آپ کو پتھانا چاہوں گا ocds کہتے ہیں obsessive compulsive disorder کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ دو دو بار lock کو touch کرنے کی یا دروازے کو touch کرنے کی دروازہ بند ہوا ہے کی نہیں ہوا 2000 ocds تو یہ ساری علامات ہیں بار بار ہاتھ دھونا بھی ہم بار بار ہاتھ دھونا ریچولز ہوتی ہیں آنکھ تو اس کو میرا خالہ یہی سے continue کریں گے اور اگلی بار پتائیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے اس کی classification کیسے ہے اس کو کیسے rule load کرنا چاہیے scoring کیسے کرنا چاہیے کیونکہ تائیں ہمارے پاس کافی تھوڑا ہے بالکل thank you so much آپ نے بہت زبدیس information دی اسی information کے ساتھ کہ جیسے آپ نے percentage کا ذکر کیا anxiety کی تو میں بھی بتاتی چلوں کہ depression کی percentage کا تھوڑا سا ذکر کرتی چلوں 15.7 million adults یعنی کہ above 18 to older یہ US میں انہوں نے تحقیق کی 2014 میں کہ 15.7 million adults جو ہیں وہ depression کا شکار ہوئے 2014 میں مطلب اس وقت میں آپ کو exact جو ہے وہ statistics پروائیٹ کیے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ کافی زیادہ ہے اس لحاظ سے کہ ایک adult ratio میں یہ کافی زیادہ 6.7 percentage ہے جس طرح آپ percentage پتا رہی ہیں تو میں آپ کو anxiety کی percentage بھی بنا جاتا ہوں کہ جو anxiety دنیاں بھر میں جو لوگوں کو ہو رہی ہے 94% of people جو ہیں جن کی جو major areas ہیں ان کے underlying anxiety ان کے لیشے ہوتی ہے لیکن depression جو ہے وہ 6.7 percentage میں آجاتا تھا صرف 6.7% تو وہ چیز میں ذکر کری تھی بس آپ کو پروگرام ہمیں wind up کرنا ہے lastly میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کیا fruits and vegetables کا استعمال آپ کو کرنا چاہیے جو کہ depression کو کم کرتا ہے اس میں asparagus آجاتا ہے اس میں avocados آجاتا ہے اس میں اس میں ساری raspberries strawberries blueberries blackberries آجاتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ اگر دیکھیں کہ walnuts جو ہے وہ آجاتے ہیں walnuts میں zinc بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ cashew nuts اس میں بھی zinc بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ serotonin level کو increase کرتا ہے serotonin is a good hormone اس کو serotonin ultimately depression کو کم کرتا ہے اور chocolates chocolates میں اس لئے ذکر کروں گی کہ chocolates جو ہیں men and women میں already وہ depression کو کم کرتا ہے اور it's a good تو میں آپ جیز بتانا چاہتا ہوں انگزائیٹی کے لیے انگزائیٹی جس طرح انہوں نے بتایا کہ کھانے کی اتیار تو وہاں پر اگر آپ tobacco alcohol یا کیفین کا استعمال کم کر دیں تو انگزائیٹی جو ہے اس میں بہتری ہو سکتی ہے یوگا آپ کر سکتے ہیں ایکسرسائز کر سکتے ہیں چھے وہ کم کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں آجے گا garlic garlic جو ہے powerful antioxidant ہے یہ بھی آپ کا depression جو ہے آپ نے پتایا نہیں کہ گھاس کون کھائے جو جس جس جو 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 گھاس کھا رہی ہے گھاس پھوس پہ زندہ ہے جو بیف جو کھا اس کا جو گوش کا میرے خیال سے آج کے لئے کافی information ہو گئی next program میں آپ کے لئے بے شمار اور information لے کر آئیں گے health کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ایک اور topic کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش کریں گے topic کو اور till next Saturday till next episode آپ اپنا بہت خیال رکھے گا ہمیں feedback کا بھی بڑا انتظار رہے گا ہماری website پہ آپ جا سکتے ہیں www.greatestempire.com ہمارے facebook page کو like کیجئے greatest empire USA ہمارا facebook page ہے آپ اس کو like کیجئے اور ہمیں messages بھی آپ اس میں دے سکتے ہیں feedback کا انتظار ہمیشہ سے رہے گا اور جاتے جاتے ایک پیاری سی بات آپ سے share کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اگر زندگی میں ایسے جیو کے لوگ آپ کی وجہ سے ہسیں نہ کہ آپ پر ہسیں اور ایسے جیو کہ لوگ آپ کی وجہ سے رویں نہ کہ آپ پر رویں تو یہ بہت مجھے اچھا لگا اور hopefully اپنا بہت خیال رکھے گا till next episode of live your life take care مجھے اور Dr. Anand کو اس studio سے اجازت دیجئے take care and Allah حافظ دیجئے دیجئے موسیقی کھ ہی کھ دیجئے بی ہی 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 تفتا کنٹ تفتا 我ذارو اس کے پیارے موسیقی موسیقی موسیقی